السلام علیکم مائی نیم اس محمد علی رازا and welcome to my youtube channel of first year second year chemistry آج second year chemistry کا 9th chapter کا بہت ہی important topic ہے اور stability of benzene تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ ہے جی stability اب پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کوئی compound stable کب ہوتا ہے اور unstable کب ہوتا ہے کوئی بھی compound stable اس وقت ہوتا ہے جب اس کے valence shell میں 8 electrons ہوں octet rule کو ابھی کر رہا ہوں یا اس کے valence shell میں 2 electrons ہوں duplicate rule کو ابھی کر رہا ہوں اگر اس کے پاس 8 یا 2 electrons نہیں ہیں تو مطلب وہ valence shell میں اس کے 8 یا 2 electrons نہیں ہیں تو مطلب وہ unstable ہے ابھی اس کو electron لینے کی ضرورت ہے اگر زیادہ ہو تو دینے کی ضرورت ہوگی تو مطلب کیا ہو گیا پھر وہ unstable ہوگا اب آتے ہیں benzene کی طرف benzene stable ہے benzene stable کیوں کہ benzene میں جو 6 carbon ہے ان سب کے valence shell میں 8 electrons complete ہیں اب وہ 8 electrons کس طرح complete ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں electron cloud کی ویسے یا diffuse electron cloud کی ویسے میں اب ڈائیگرام سے بھی شوق کرتا ہوں اسٹیبلیٹی کو یہ سگما نیٹورک ہے جو blue line سے میں نے شوق کروایا ہوا نیچے ٹھیک ہے یہ کون سے بانڈ ہے یہ جو کاربن اور ہیڈروجن کے درمیان بنزین میں بنتے ہیں وہ ہے سگما نیٹورک اب جو پائی الیکٹرون کی ویسے جو بانڈ بنتا ہے وہ یہ اورنج اور گرین سے میں نے شوق کروایا ہوا ہے یہ جو سکس کاربن کے جو ویلائنشل میں ایٹھ ایلیکٹرون کمپلیٹ ہوتے ہیں وہ اسی رنگ کی ویسے کمپلیٹ ہوتے ہیں دیکھیں یہ اورنج اور گرین اسے کہتے ہیں diffuse electron cloud electron cloud مطلب electron کا بادل ٹھیک ہے اب نیکس جو پوائنٹ ہے ٹابی کی طرف ہاتے ہیں نیکس جو پوائنٹ ہے جی کمپیریزن کہتا ہے ٹھیک ہے ہمیں پتا چل گیا کہ بنزین ایک سیبل کمباؤن ہے لیکن ہمیں کیسے پتا چل سکتا ہے کچھ ایکسپیریمنٹ سے ہم کیسے واریفائی کر سکتے ہیں کہ واقعی بنزین ایک سیبل کمباؤن ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کے لیے آپ heat of hydrogenation کو use کر سکتے ہیں stability کو چیک کرنے کے لیے اب پہلے تو بتا دو کہ hydrogenation کیا ہے hydrogenation ہے addition of hydrogen in organic کمباؤن is called hydrogenation اب heat of hydrogenation کے hydrogenation شرک کے process کی ویسے جو heat release ہوتی ہے اسے کہتے ہیں heat of hydrogenation ٹھیک ہے اب heat of hydrogenation جو ہے ایک 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 اگزو تھرمیک process ہے ٹھیک ہے اب next few point وہ ہے جیس سائیکلوہکزین کی ہم نے ہیڈوڈوڈینیشن کروائی اور سائیکلوہکزین میں چینج کیا ہے اس کو یہ سائیکلوہکزین ہے جس میں H2 کا ملکو انٹروڈوس کروائی ہے ہائیڈوجینیشن کروائی اندہ پریزنس آف لارٹینیم اور 300-400 دیگری سینٹیگری تیمپریچر اب یہ انسیچوریشن جو ہے نا یہ ہائیڈوجین مالکو جب ادھر ٹیچ ہوگا تو انسیچوریشن جو ہے سیچوریشن میں چینج ہو جائے گی اب ادھر ایک اور بات کلیر کر دوں کہ ہائیڈوجینیشن جو ہے ایکزو تھرمک پروسس اس لیے ہے کیونکہ انسیچوریشن پروسس یا انسیچوریشن جب کا نور ہوتی ہے سیچوریشن میں تو ہیڈ ریلیز ہوتی ہے انسیچوریٹر کیا ہے انسیچوریٹر کیا ہے جب بھی کوئی سیچوریٹر سے سیچوریٹر میں آتا ہے یا انسیچوریٹر سے سٹیبل می آتا ہے تو ہیڈ ریلیز ہوتی ہے اس لیے ہیٹ آف ہائیڈو جینیشن جو ہے اگزو تھرمک پروسس ایکزو پوینٹ آنا也是 کو چینکرنا ہے سائیکلو اگزین میں وہ ہم ریکشن دیکھتے ہیں کس طرح یہ ریکشن ہے اس میں ٹو ڈبل بانڈز ہیں اس کا جو نیم ہے نا ادھر سے نمبری سٹارٹ کرے ون ٹو تھری اب جہاں سے بانڈ سٹارٹ ہو رہا ہے اس نمبر کو لیتے ہیں ادھر ون اور ادھر تری تو کیا بن گیا ون تھری سائیکلو سائیکلو مطلب سٹرکچر کا نیم ہے ہیکزا سکس کارنر ہے ڈائی مطلب ٹو این کا مطلب سک کر人ے اب آپ دیکھیں گے جتنے ڈبل بانڈ ہوگیں اور اتنا ہیڈر جن کا مالکو ال! کو میں ایڈ کرویں گے پچھلے الیکشن میں ایک ڈبل مارتا ہے ایک ہیڈوجن کا مالکول تھا اس میں ٹو بارتا ہے تو ٹو ہیڈوجن کا مالکول ایڈ کرویں گے کیونکہ ہم نے سیچوریشن کو سیچوریشن میں چین کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ سیچوریشن میں چینج ہوگا اس میں اینجی ریلیز ہوگی کیونکہ ایسیو پوائنٹ ہے وہ ہے ریزونیس اب ریزونیس کیا چیز ہے ریزونیس ہے پوسیبیلٹی آف ڈیفرنٹ پیرن سکیز آف ڈیفرنٹ پیرن سکیز آف ڈیفرنس الیکٹرون اس کالڈ ریزونیس مطلب کہ ڈیفرنٹ جو سورسز یا ڈیفرنٹ آرینڈمنٹ کے جو پوسیبیل ویز ہو سکتے ہیں انہیں کہتے ہیں ریزونیس ٹھیک ہے اب یہ ڈیاگرام بھی ہے ایدھر وائی ایکسیس پہ پوٹینشنل نجی اور ایکسیس پہ بھی جو ہے سائیکلو ایکزین ہے پہلے میں آپ کو پوٹینشنل نجی بتا دوں پوٹینشنل نجی کیا ہے دا انرجی اسوسیییٹیڈ ویڈ آرینڈمنٹ آر دا ہیلتی جھوٹ اس کا آرینڈمنٹ مطلب کہ ہائیٹ پر جانے کی وجہ سے پوٹینشنل نجی بڑھتی ہے یا کہ مختلف آرینڈمنٹ سے بھی انرجی انکریز ہوتی ہے اب ادھر دیکھیں یہ رینڈمنٹ کیا ہے انکریز چینج ہوتی جا رہی تو اس کی پوٹینشنل نجی بھی کیا ہے اوپر کی طرف بڑھتی جا رہی ہے اس کی پوٹینشنل نجی زیادہ ہے اس کی اس سے کم اس کی اس سے کم ٹھیک ہے اب یہ ایدھر ایکسیس پہ سائیکلو اگزین ہے اس کی جب ہائیڈوجینیشن کرائیں گے تو یہ سائیکلو اگزین میں چینج ہوگا اس کی جب ہائیڈوجینیشن کرائیں گے تو یہ بھی سائیکلو اگزین میں چینج ہوگا تو ایسے کہنے کہ ان تینوں کا یہ product common ہے تو وہ لکھا ہوا ہے اب یہ کہتے ہیں بنزین کو جب hydrogenate کروایا ہے تو اس کے hypothetical فرضی ہے اس کے respective جو اس کی energy کا difference آتا ہے 150 ہے تو اس کا اور اس کا energy کا difference یہ لکھا ہوں انہوں نے resonance energy اب resonance energy کیا ہے وہ میں آپ سے elaborate کرتا ہوں اچھا اب next point کہہ جی resonance energy resonance energy جو ہنے ایک difference کا نیم ہے difference between energy of real conjugated structure جو کہ بنزین ہے and supposed cacule structure اور cacule نے جو structure suppose کی ان دونوں کے energy کا difference جو ہنا اسے کہتے ہیں resonance energy اب یہ cacule کی proposed structure ہے 135 cyclohexatriene اس کی جو energy ہے نا heat of hydrogenation وہ کتنے ہیں minus 358.5 kJ per mol اور یہ بنزین جو ہے original ہے ادھر کہتے ہیں ring بھی ہے ادھر اس کا دیکھیں جو کہ diffuse electronic cloud کو show کرتا ہے اس کی جو energy ہے وہ minus 208 kJ per mol اب ان دونوں کا جو difference ہے وہ 150 kJ per mol ہے تو یہی کہہ difference ہے ان دونوں کا یہی resonance energy کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آج کا بہت important topic تھا so stay tuned and stay happy thank you